کل ہم نے بات کی تھی پانچ ٹرمز ہم نے بیان کی تھی فزیکس میں نائند کلاس کی فزیکس چیپٹر نمبر ٹو میں ہم نے بات کی تھی پوزیشن کی فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ کی سپیڈ اینڈ ویلوسٹی کی نیکسٹ ہم بات کریں گے یونیفورم سپیڈ کی تو یونیفورم سپیڈ کیا ہوتی ہے جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یونیفورم یعنی یہ اپنی سپیڈ چینج نہیں کرتی اگر ایک جسم یونیفورم سپیڈ سے عرکت کرتا ہے اگر وقت کے مساوی وقفوں میں اس کا تیہ کردہ فاصلہ برابر ہو وہاں یہ وقفیں کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہو کیونکہ یونیفورم اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ تیہ کردہ فاصلہ اس کے وقت کے مساوی وقفوں میں ایک جسم یونیفورم سپیڈ سے عرکت کرتا ہے اگر وقت کے مساوی وقفوں میں اس کا تیہ کردہ فاصلہ برابر ہو سپیڈ میں ہم نے کال بھی بات کی تھی سپیڈ کی بات کریں گے تو فاصلہ آئے گا اگر یونیفرم ولوستی کی بات کریں گے تو ہمارے پاس displacement آئے گا تو سپیڈ کی بات کر رہے ہیں اور یونیفرم سپیڈ یونیفرم سپیڈ میں وقت کے مسافی وقت میں اس کا تیہ کردا فاصلہ برابر ہوگا چاہے یہ وقت یہ کتنای چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو نیچسٹ ہم بات کرتے ہیں یونیفرم ولوستی کی تو ولوستی کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈسپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یونیفورم ہے یہ بھی تو یہ بھی تقدیل نہیں ہوگی کسی جسم کی ولوستی یونیفورم کہلاتی ہے اگر اس کے مساوی وقفوں میں اس کے ڈسپلیسمنٹ یونیفورم ہو خواہ یہ وقفے کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہو نیکسٹ ہے ایکسلریشن کیا چیز ہے ایکسلریشن یونیفورم ایکسلریشن اور ریٹائیڈریشن یہ تین ٹرمز ہیں ایکسلریشن اگر کسی جسم کی ولوستی تبدیل ہو رہی ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ایکسلریشن کہتے ہیں ایکسلریشن ایکوال ہوتی ہے ولوستی میں تبدیلی اور وقت ایکسلریشن is equal to velocity میں تبدیلی آخری ولوستی مائنس ابتدائی ولوستی ایکسلریشن کو ہم اے سے ریپریزینٹ کرتے ہیں آخری ولوستی وی ایف اور ابتدائی ولوستی وی اے ای یعنی فائنل ولوستی اور انیشیل ولوستی کہتے ہیں ٹی یہاں پر اے ایکسیلریشن وی ایف ابتدائی ویلوسٹی اور وی ایف آخری ویلوسٹی کو ظاہر کرتا ہے اس کا جو سسٹم انٹرنیشنل جو یونٹ اس کا میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ ہے میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ ایکسیلریشن کا یہ یونٹ ہے نیکٹ بات کرتے ہیں یونیفورم ایکسیلریشن کی اگر کسی کیونکہ ایکسیلریشن کی بات کر رہے تو اگر کسی جسم کی وقت کے مساوی وقفوں میں ایک ہی جتنی تبدیل ہو ہوا یہ وقفیں کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو تو اس وقت میں ایکسیلریشن کو یونیفورم ایکسیلریشن کہتے ہیں تو کسی جسم کا ایکسیلریشن پوجیٹی بھی ہو سکتا ہے اور نیکٹی بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر ایک اس نے ڈیفنیشن بتائی ہوئی ہے ریٹائیڈریشن یا اس کو دوسرا نام اس کہتے ہیں ڈیسلریشن ڈیسلریشن یا ریٹائیڈریشن نیگٹیو ایکسیلریشن جو ہوگا نیکٹیو ایکسیلریشن کو ہم کیا کہتے ہیں ریٹائیڈریشن کہتے ہیں یا ڈیسلریشن کہتے ہیں یہاں پر ایک پوائنٹ کرنے والی بات ہے یاد رکھیں جب ہم کسی بھی بوڈی کو اگر اوپر سے نیچے زمین کی طرف تھرو کریں گے تو اس کا ایکسیلریشن ہمیشا پوجیٹیو ہوگا اگر ہم اس کو ایکسیلریشن پوجیٹیو ہوگا یا ہم اس کو اوپر سے چیز گر رہی تو ہم اس کو گریوٹی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی صورت میں اگر چیز نیچے سے اوپر کی جانب پھینکی جاری ہے تو پھر ایکسیلریشن یا اس کی گریوٹی نیکٹیو ہوتی ہے تو یہ پوائنٹ اوٹ کرنے والی بات ہے جب نومیریکلز آل گرتے تو اس کے اندر آتی ہے کہ جو چیز پھینکی گئی ہے اب اور کرنا ہے کہ اوپر سے پھینکی گئی ہے یا نیچے سے زمین سے اوپر کی جانب پھینکی گئی ہے اگر اوپر سے پھینکی گئی ہے تو اس کا ایکسیلریشن یا گریوٹی کیا ہوگی پوزٹیو ہوگی اگر نیچے سے اوپر کی جانب تو اس کا ایکسیلریشن یا گریوٹی کیا ہوگی یا ہم واپر ہم بات کرتا دو ڈیفنیشن ہیں تو ایک ہے ازاد متگئر یا دی انڈیپینڈنڈ وریابل اور ایک ایڈ پینڈ وریابل انڈپینڈنڈ وریابل تو نام سے ہی ظاہر ہے انڈیپینڈ وریابل یعنی یہ اپنا انحصار دوسرے پر نہیں کرتا انڈیپینڈ یا میرے محصر نہیں ہے محصر ذریب جو ہے یہ ایسا محصر جو اپنی مرضی سے ہم بدل سکتے ہیں اپنا انحصار دوسرے ویریابل کے اوپر بالکل بھی نہیں کرتا تو next ہے dependent ویریابل ایسا ویریابل جس کی ویلیو پہلے ویریابل کے ساتھ بدلتی ہے تو وہ dependent ویریابل کہلاتا ہے یعنی یہ اپنا دوسرے کسی ویریابل کے اوپر کر رہا ہے ایک ہے ازاد مٹ گئی ہے اور دوسری ہے تابی مٹ گئی ہے یعنی independent ویریابل اور dependent ویریابل تو آج کا ہمارا ٹوپک جس یہ ہی تھا میں ایک دفعہ اپنے ٹوپک کو دوبارہ سے ریپیٹ کار رہا ہوں ہم نے سٹال لیا تھا ایکسلریشن سے کسی جسم کی ویلوہسٹی میں تبدیلی کو ایکسلریشن کہتے ہیں ایکسلریشن is equal to velocity میں تبدیلی divided by وقت ایکسلریشن کو ہم show کرتے ہیں a کے ساتھ یہ represent کرتے ہیں تو آخری ویلوہسٹی minus ابتدائی ویلوہسٹی divided by وقت a is equal to vf minus v ae over t vf آخری ویلوہسٹی v ae ابتدائی ویلوہسٹی t time ہے اور a ایکسلریشن ہے سسٹم انٹرنیشن سسٹم انٹرنیشنل انٹرنیشن میں یونٹس جو ہے اس کے ایکسلریشن کا وہ ہمارے پاس میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ نیکسٹ ہے یونیفارم ایکسلریشن یونیفارم کی باہت ایکسلریشن کو ہم بات رہے ہیں تو اس لئے ہمیں ہارا لینا پڑے گا ویلوہسٹی کا جو ہم نے اس کی ڈیفنیشن میں پڑھا ہے اگر کسی جسم کی ملوہسٹی وقت کے مسابی وقفوں میں ایک ہی جتنی تبدیل ہو خواہ یہ وقفیں کتنے چھوٹے کیوں نہ ہو تو اس لئے ایکسلریشن کو یونیفارم ایکسلریشن کہتے ہیں لازم ایک ڈیفنیشن آپ کو بتائیے ہیں ریٹائیڈریشن یا ڈیسلریشن تو یہ میں نے آپ کو بات پہلے ہی بتائیے ہیں ریٹائیڈریشن یا ڈیسلریشن جو ہوتے ہیں نیکٹیو ایکسلریشن کو ریٹائیڈریشن یا ڈیسلریشن کہتے ہیں اگر اوپر سے چیز تھرو کی جا رہی ہے تو وہ پوزٹیو کنسینر کی جائے گی اس کا گریوٹی یا اس کا ایکسلریشن گریوٹی کو سمال جی سے شو کرتے ہیں اگر چیز دیچے سے اوپر کی جانب تھرو کی گئی ہے تو اس کا ایکسلریشن یا گریوٹی نیکٹیو ہوں گی نیکسٹ بات کرتے ہیں ہمارے پاس موشن کا گریفیکل ایتزی اس کے انتر دو دیفنیشن ایک ایک اینڈیپینڈن ویریابل اور ایک اینڈیپینڈن ویریابل یہ نام صحیح ظاہر ہے کہ اینڈیپینڈن ویریابل جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی جو ویلیو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا دوسرے کے اوپر یعنی اس کا انسار کسی دوسری ویلیو کے اوپر ہوتا ہے جبکہ جو ڈیپینڈن ویریابل ہے انڈیپینڈن ویریابل جو اپنا انسار دوسرے کے اوپر نہیں کرتا انڈیپینڈن وہ ازاد ہے ہم اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے جبکہ جو ڈیپینڈ ویریابل وہ ازاد اکوال to a پلاس b x اب یہاں پر ہمارے پاس y کی ویلیو ہے اور y بھی ویریابل ہے اور x بھی ویریابل ہے تو جو y ہے تو یہ ہے ڈیپینڈن ویریابل y کیا ہے ڈیپینڈن ویریابل اور جو ہمارے پاس x وہ انڈیپینڈ ویریابل ہے انڈیپینڈن ویریابل وہ کیسے بچو دیکھیں جو y y is equal to a plus b x میں let کرتا y is equal to a plus b x کی value میں one put کرتا ہوں to y is equal to a plus b آ گیا ٹھیک ہے تو دیکھیں next میں y x ki value to put کرتا ہوں تو y is equal to a plus b into 2 y is equal to a plus 2b تو دیکھیں یہ چیننگ آ رہی ہی تو اپنی مرضی سے variable کی قیمت put کر رہا ہوں اور ادھر جو مرضی ہو رہا ہے تو مراد یہی ہے کہ ہمارے پاس x کی value ہے وہ independent ہے وہ ازاد ہے اپنی مرضی سے put کر سکتے ہیں اور اس کا effect آ رہا ہے y کے اوپر ای dependent ہے why dependent variable ہے thanks اللہ یہی مارا آج کا ٹوپک تھا